دوستوں یوں تو آج کے سمیں میں رشاپ پانت ایک تابر توڑ بلے باز کے روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن ایک سمیں ایسا تھا جب پانت پورے طریقے سے ٹوٹ گئے تھے اور کرکٹ کو چھوڑنے ہی والے تھے جی ہاں دوستوں بتائیں گے کیا ہوا تھا پانت کے ساتھ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو پر پانت کے لیے ایک لائک ضرور کریں دوستوں رشاپ پانت کے لیے سال 2018-19 کافی خراب سمیں تھا رشاپ پانت کو تب کافی ٹرول کیا جاتا تھا اس سمیں رشاپ پانت کافی نراش بھی رہتے تھے اور اسی سمیں ان کے پتا کی مرتیو بھی ہو گئی تھی جب ایک انٹرویو میں رشاپ پانت سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سب سے خراب سمیں کب رہا تو اس کا جواب دیتے ہوئے رشاپ پانت نے کہا کہ جب میرے پتا کی موت ہوئی تھی تب اس سمیں میں پورے طریقے سے ٹوٹ گیا تھا میرے کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا صرف ورات کو ہلی ہی تھے جنہوں نے میرے کو کافی سپورٹ کیا ہر جگہ میری برائیاں ہو رہی تھی کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ سمیں میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے خراب سمیں تھا کیونکہ ایک تو میرے پتا کی موت اور اوپر سے لوگ میرے کو ہر بات پر تانے دے رہے تھے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہر سمیں ہر کھلاری اچھا پردرشن نہیں کر سکتا ہے کھلاری کو تھوڑا سمیں چاہیے اچھا پردرشن کرنے کے لیے وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ پتا کی موت کے بعد وہ پورے اکیلے پڑ گئے تھے ان کو اپنا پریوار بھی دیکھنا تھا اور ساتھ میں اپنا کرکٹ کریئر بھی دیکھنا تھا انہوں نے آگے بتایا کہ وہ ایک ایسا سمیں تھا جب وہ کبھی دس رن پر آؤٹ ہوتے تھے تو کبھی پانچ رن بنا کر کوئی انہیں سمجھتا بھی نہیں تھا اس سمیں لوگ ان کو ہر بات پر ٹرول کرنے لگے تھے اور اسی سمیں ان کا نام اروشی روتیلہ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا تھا جب میڈیا میں یہ خبر نکلی کہ رشب پنت نے اروشی روتیلہ کو بلوک کر دیا ہے تو اس پر بھی لوگ انہوں نے کافی ٹرول کیا لوگوں نے کہا کہ تیرے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تُو نے اروشی روتیلہ کو بلوک کیا ہے ایسے شبت کہہ کر لوگ ان کا کافی مزاک اڑاتے رہے اس کا جواب انہوں نے صرف ایک بات سے دیا کہ آج میرا دن خراب چل رہا ہے لیکن ایک دن میں کافی اچھا کروں گا اور انہوں نے تب لوگوں کے مو پر چپی لگا دی جب انہوں نے گابا میں ٹیم انڈیا کو اسمبھا میچ جتایا اور اس دن سے انہوں نے لوگوں کے دل میں اپنی چھاپ بھی چھوڑ دی تھی ویسے دوستوں آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں